اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کے لیے اس وقت ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اور جس خبر کا پاکستان تحریک انصاف کے کارکران سپورٹرز رہنما انتظار کر رہے تھے بالخصوص عمران خان جسی اس کا بار بار مطالبہ کر رہے تھے اس حوالے سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے یہ خبر کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے جو پرویز الہی کی صحت سے متعلق ان کے ساتھ جیل کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے کہاں پر ان کو رکھا گیا ہے کیا اس وقت ان کے ساتھ چل رہا ہے سابر شاکر سینئر صافی کی جانب سے اس وقت ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت دراصل پرویز الہی کن چیزوں سے گزر رہے ہیں کیا اس وقت ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے سب سے پہلے سابر شاکر کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں ان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ اس وقت کیا ان پر کیا بیٹ رہی ہے سب سے پرویز الہی کو چھے با چھے کی کال کوٹری میں رکھا گیا فرش پر لٹایا گیا ایک ہزار وارٹ کا بلب چوبیس گھنٹے آن رکھا گیا وکیلوں نے عدالت کو بتایا کہ جیل میں لوگ ان کی کڑی نگرانی کرتے ہیں طبیت دو دن سے خراب تھی پروپرٹی بھی سہولت نہیں دی جا رہی کل طبیت زیادہ بگڑی جیل ہسپتال منتقل کیا طبیت زیادہ بگڑی تو انٹی کرپشن کو آگاہ کیا اوپر سے حکم کا انتظار کرنے کا کہا گیا اور پھر ہسپتال منتقل کیا گیا ابھی فیملی کو ہسپتال میں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جناب یہ سابر شاکر کی جانب سے اپنے ویریفارڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا جیل حکام کی جانب سے کیا ردی ملاتا ہے کیونکہ کافی سیریس الیگیشن سابر شاکر کی جانب سے لگایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت کیا بیٹ رہی ہے کیا سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ایکس ایم پی اے حافظ امار یاسر صاحب کی جانب سے بھی اس حوالے سے اپنٹ ٹویٹ کی گئی ہے اور ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ چودری پرویز الہی صاحب کو جیل میں دل کی تکلیف کی اطلاعات مل رہی ہیں جیل میں انہیں مسلسل ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے پنجاب کی عوام کو کارڈیالوجی ہاسپٹل اور ڈبل ون ڈبل ٹو جیسی سہولیات دینے والے محسن پنجاب محسن پنجاب کے ساتھ موجودہ حکومت کا سلوک انتہائی شرمناک اور قابل مزمت ہے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ انہیں علاج کی مکمل سہولیات دی جائیں جناب یہ حافظ امار یاسس آپ کے جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو پروپر وہاں پر ٹریٹمنٹ کی سہولیات دی جائے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں نرمی کی جائے جناب اس کے ساتھ میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے خود عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ عمران خان جب سے حکومت سے نکلے ہیں تب سے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں انتخابات کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جب پنجاب حکومت ان کی جانب سے اسمبلیہ توڑی گئی کے پی کے میں اسمبلیہ توڑی گئی تو اس امید کے ساتھ توڑی گئی کہ وہاں پر انتخابات ہوں گے اور انتخابات میں وہ کامیابی حاصل کریں گے یہ بعد بار عمران خان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا مطالبہ کیا گیا اب جب بجٹ میں بھی بیالیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں انتخابات کے لیے حامد میر صاحب کی جانب سے بھی اشارہ دیا گیا اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تازہ ترین خبر آ رہی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس طرف اشارہ ہے اور یہ انڈیکیٹر ہے اس جانب کے بھئی واقعی انتخابات کے حوالے سے اب تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کمپین کا آغاز ہو چکا ہے جو خبر ہے وہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں جسے آپ کے سامنے تمام تر پچر کلیر ہو جائے گی کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں خصوصاً اکتوبر سے پہلے پہلے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں جناب مسلم ڈیگ نون کے قائد نواز شریف کی ہدایت پر وزیراعظم کی رہائش گاہ پر اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے تحادی جماعتوں کے اعتماد میں لینے اور مختلف آپشنز پر اہم گفتگو کی گئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ موڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں چیف اورگنائزر مریم نواز وزیر قانون آزم نظیر تارر وزیر داقلہ رانہ اور اتا تارر اس کے علاوہ ملک احمد خان اور دیگر نے شرکت کی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا غیر رسوی اہم اجلاس دھائی گھنٹے تک جاری رہا اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر طلب کیا گیا اجلاس میں سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے اہم مشاورت ہوئی اجلاس میں مسلم لیگ نون نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے لاحے عمل پر مشاورت کی ہے اجلاس میں انتخابات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کا اعتماد میں لینے پر مشاورت ہوئی ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا اجلاس میں نون لیگ کے جانب سے بجٹ کے حوالے سے تجاویز اور تفصیلی معاملات زیر غور آئیں اجلاس میں لیگی قائدین نے اپنی اپنی تجاویز شہباز شریف کے سامنے رکھی اجلاس میں اگلے عام انتخابات کے حوالے سے نون لیگی قیادت کے درمیان مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کو ملہوز خاضر رکھا ہے پہلے بھی عوام کی خدمت کے منصوبوں میں نون لیگ نے برڈ جڑ کر حصہ لیا اور آئندہ بھی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جناب باخر میں ذرائع کا بتا رہا ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر سیاست کی ہے اور وہ ہے عوامی ایجنڈا اگر عوام نے ہمیں دوبارہ منتخب کیا تو ملک کو ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن کریں گے جناب یہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے سگنل دے دیا گیا ہے جو قائد ہیں نون لیگ کے نواز شریف ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ تیاریاں پکڑیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے کہ نون لیگ کی جانب سے باقاعدہ طور پر جلسوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور آج بھی نون لیگ کی جانب سے جلسے کا انقاد کیا گیا ہے پر انڈال سچ چکا ہے تو جناب یہ کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس تھی ڈیویلپنٹس تھی میں آپ کے سامنے رکھ دیں خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا جہاں گیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تاکہ نے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور حاصل